ایلو فرینڈ میرا نام بلال احمد ہے اور آپ کو پتہ ہے میں نے چھوٹا سا یوٹیوب چینل بنایا تھا شارٹ بارلوجی کنسیپٹ کے حوالے سے تو آج میں یہاں پر آیا ہوں ہم یہاں پر آئے ہیں گزر رہے تھے یہاں پر تو مجھے یہ نظر آئے ہیں پلانٹ بڑے ہی ریئر پلانٹس ہیں یہ ہر جگہ پر ہوتے نہیں ہیں تو ان کا میں آپ کو ذرا ان کا انٹرڈکشن کراؤں گا ان کو اردو میں کیا بولتے ہیں ہندکو میں ہم اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں اور بوٹینیکل ان کا نام کیا ہے فیملی کونسی اور ان کی ہیبٹ کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کو جو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں ہندکو میں ہم ان کو بولتے ہیں نخباند جو ہمارے لوکل ایریا کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بولتے ہیں نخباند اور اردو میں اس پلانٹ کو بولا جاتا ہے ناغ بنی ناغ بنی اس کا نام ہے اردو میں آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا انگلیس میں اسے کہا جاتا ہے прiklipýr تم پررق یقین پر کے留قے میں جواب ہے آپ کو دیکھ سکتا ہے یہ فروٹ ہے اسی ص وہ شائب پر ہوں میں اس میں پرگانی کروں گرارہain سے بحق ہے اس کی شئب پیر کی طرح ہے یہ فاردہ ماند ہے اس کے مدیکم جارب بہت ہیں اس سے جوسز بنتے ہیں اور جوسز ایک میں نے ریسارچ پڑی ہے کہ ٹوئنٹی ٹو ایتھلیٹس تھے میل ایتھلیٹس جنہوں نے بیس دن تک یہ پرکلی پیر کے فروٹس کھائے ہیں ان کا جوس پیا ہے تو ان میں سے جو کولیسٹرول لیول تھا وہ بہت ہی لوگ آئے اس کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے کولیسٹرول لیول ان کا بوٹینیکل نیم میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو اس کا ذائقہ بتا دوں بیرکل اس کا کھٹا میٹھا سا ذائقہ ہے بڑے مازے کا اور بہت ہی اچھا فروٹ ہے یہ اور یہ آپ کو میں پاس سے بتا دیتا ہوں آگے آ جائیں ذرا یہ دیکھیں ان پلانٹس پہ یہ لگے ہوئے ہیں یہ اور یہاں پہ کسی کو بنی ان کے فائدوں کا پتہ کوئی لے نہیں رہا یہ دیکھیں یہ کتنی زیادہ مقدار میں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو اس پلانٹ کی کچھ میں بوٹینیکل آپ کو نیچر بتا دیتا ہوں پھر اس کے کچھ میں میڈیسنل آپ کو یوزز بتاؤں گا تو یہ جو پلانٹ ہے اس کو بوٹینیکل نیم ہے جو آئی سی بی این کے انڈر جو نام دیا گیا ہے آئی سی بی این سٹینڈ فار انٹرنیشنل کورڈ فار بوٹینیکل نومن کلیچر تو اس کا جو نام ہے وہ ہے اپنشیا فائکس انڈیکا یہ اس کا بوٹینیکل نیم ہے فیملی اس کی ہے جو وہ ہے کیکٹیسی اس کو کیکٹس بھی بولتے ہیں کیکٹس فیملی کا یہ اور یہ فلاورنگ پلانٹ ہے مینز کے انڈیو سپام میں آتا ہے اور اس کا جو آڈر ہے وہ ہے کیریو فائلیلز اس کا آڈر ہے اور اس کے میڈیسنل ویلیوز جو میں آپ کو بتاؤں تو اس کے جو میڈیسنل ویلیوز ہیں یہ ہرٹ ڈیزیزز کے رزق کو بہت کم کرتا ہے اگر ہم ڈیلی یوز کریں اور ایک ریسارجز تھی اس میں دو سو پیشنٹس کو جن کو جوئنٹس میں پین تھا ان کو یہ ریگولرلی تھرٹی گرام دن میں تین بار دیا گیا تو ان کو آخر میں بلکل یہ پوری ریسارج ہے نیٹ پر ویکی پیڈیا پر کہ ان کو بلکل فرق نظر آیا کہ انہیں آرام ہوا اور اس کا جو نقصان نقصان تو اس کے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے بہت اگر ہائی ڈوز ہم لے لیں مینز کہ لاتادات کھا لیں کوئی کھا لیں کوئی بلکل بے پروائی سے زیادہ کھا لیں تو اس سے کنسٹیپیشن ہو سکتی ہے لیکن اس کا ایساچ زیادہ کوئی بھی خطرہ رزق نہیں ہے تو یہ پلانٹ بڑی امپارٹنٹ ویلیو رکھتا ہے اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ بھی لگا ہوا ہے ایک اور میں آپ کو اتار کے اور اس کے جو امپارٹنٹ فروٹ کو ایک بار چھوڑتے ہیں ہم ایک اور چیز اس کی دیکھتے ہیں اس کی جو سپیشل کریکٹر سٹک ہے سپیشل کریکٹر سٹک وہ ہے یہ آپ کو اس کا لگ رہا ہوگا لیف ہے لیکن یہ لیف نہیں ہے یہ اس کا ہے سٹیم اور سٹیم پر یہ جو موڈیفائیڈ ہیں یہ سپائنز یہ سپائنز کیا ہیں اس کے یہ لیفز ہیں یہ لیفز ہیں اور یہ سٹیم اور سٹیم کی جو خاص بات ہے اس کی یہ ان کو کہا جاتا ہے کیم پلانٹس کیم پلانٹ کیا ہوتے ہیں کیم پلانٹ کرسلیسنی ایسیڈ میٹابولیزم بولا جاتا ہے جو کہ نہ سی فور پاتھوے کو فالو کرتے ہیں اور سی ثری سی ثری فوٹسنسز کے پاتھوے کو فالو کرتے ہیں لیکن ان کا ایک اپنا ہی میکنزم ہوتا ہے کہ سٹو میٹا وہ دن کو اوپن نہیں کرتے رات کو کرتے ہیں کیم پلانٹ کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کے جو سٹیم جو فوٹسنسز ہے تک ریجن ہوتا ہے وہ سکولینٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو پاس سے یہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی پاس میں اسے کاٹوں گا تو یہ بلکل سکولینٹ ہے فل آف وٹر ہوگا یہ دیکھیں یہ بلکل فل آف یہ وٹر ہے اور یہ پلانٹ سکولینٹ یہ اس کا بلکل بارڈی ہے بلکل سکولینٹ ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور یہ بلکل سٹور کر لیتے ہیں کاربن ڈا ایک سائیڈ کو بھی اور دن کو یہ سٹو میٹا اوپن نہیں کرتے صرف رات کو کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس پلانٹ کے بارے میں کافی انفرمیشن آپ کو ملی ہوگی تو تھینکیو ویری مچ